نمازکار اور اترپور جلو پر موسم میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اور کہیں گے میں کرنے کے ساتھ ہلکی سے لگا کر مدیم درجہ کی باریس اور رولہ وشتی ہونے کی سمباؤنا جیس سے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا ورسہ ینوان دیکھنے کو ملا ہے آج تین جون سے پھر سے تیری تیری باریس میں کمی آئے گی لیکن کیول بھردپور سمباؤ کی جلو پر آج کہیں گے ہلکی باریس کی کٹی ہو جا دیکھنے کو ملے گی تین جون کے دورہ لیکن چیار جون سے ایک بار پھر سے راجی میں موسم لگ پر سرسکونے کی سمباؤنا ہے چیار اور پانچ سمائی کا موسم زیادہ تر سے ترم سمانی اور زور چند بنا رہے گا لیکن سجون سے ایک بار پھر سے موسم میں بدلاؤ آئے گا سجون کی دوپر کے بعد میں ایک ڈبلو ٹی ایکٹی ہونے سے گنگنگر کے چترے ہیں انمانکٹ کے لگوں پر پھر سے باریس کا دور شروع ہوگا جو کی سجون سے لگ کر ساتھ آٹھ نو دس گیرہ اور بارہ جون کے دوران بیکنے جودپور شنباؤ کے جلوں پر لگتار موسم باریس کا بنا رہے گا اور دوپر ہوتے ہوتے بیکنے ایک ساتھ حلقی سے لگا کر تیس کھن درجہ کی باریس بنے کی سمباؤنا ہے آٹھ اور نو جون کے دوران عرب شاکر پر ایک سسٹم بھی بن رہا ہے وہ بھی لگ بگ راجستان کی طرف آگے بڑھے گا جو کی تیرہ سبدا جون کے دوران بگ راجستان کی باگوں پر پرویس کرنے کی سمباؤنا ہے جس کے پربار سے تیرہ جون سے دکشنی اور پچھمی باگوں پر باریس کا دور بڑھ جائے گا راجستان کی پچھمی باگوں پر بھی جو جودپور شنباؤ کی علاقے ہیں تیرہ بارہ تیرہ سبدا جون کے دوران بار میں جودپور کے چتریں پھلودی کے چتر ہیں اور جالور کے علاقے ہیں ساسور کے علاقے پر دیکھا جائے آٹھ نو جون کے دوران بھی دکشنی اور دکشن پچھنی بھاگوں پر بارس کا دور سلے گا جس کے پر بہت سے کوٹا عدیپور سمبک کے چتر جبان سوڑا ڈنگر پور عدیپور پرتابکار چتوڑکار راہ سمت بیلوارا کے چتریاں پر آٹھ نو جون کے دوران بھی بارس ہونے کی سمبان ہے اور جسل میں جوت پور بار میر پل جالو شیروہی ساسور فلو دی کے لیاقوں پر بھی سات جون سے بارس کا دور حالانکہ جون کی راتری سے جیسل میںر کے پاکوں پر موسم میں بدلاوا آ جائے گا جس کے پر بہت سے جون کی راتری سے لگا کر سات آٹھ نو جون کے دوران جوت پور سمبا کی چتریں بھی کنے سمبا کی کئی لگوں پر بارس ہونے کی سمبان ہے اب دیکھا جائے تو جون کے دوسری سکتہ میں لگتا اور موسم لگ بک شمپون راجتان میں بارس کا بنا رہے گا اور کئی مدیم سے لگا کر تیز بارس ہونے کی سمبان ہے تم پان میں گراؤڈ ہونے کی سمبان ہے حالانکہ چار اور پانچ جون کے دوران بکا نیر اور زیپور سمبا کی کچھ بگا ہو پر پھر سے گرم ہوئے سے لے گی دو پر کے بعد میں حالانکہ رات رہے گی حالانکہ کوئی زیادہ الٹ نہیں ہے ایٹوے بھی اتنے زیادہ نہیں سلے گا لیکن گرم ہوئے سے لے گی چر پانچ جون کے دوران لیکن س تیز بارس جون کے بعد میں پھر سے تہ پان میں گراؤڈ آئے گی اور لگ پک 38 لگا کر ڈکری کے آس پاس ریکورڈ ہونے کی سمباؤن ہے چار پانچ جون کے دوران ڈکشن پچھے موک کی ربطار بھی تیج ہونے کی سمباؤن ہے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں ڈکشن پچھے مانچون دو جون کو دوران بھی کافی آگے بڑا ہے کئی راجعہ کو کر سکا ہے ڈکشن پچھے مانچون دو جون کو لکس میدیف شہتر کے ایک چیسپا کرل تمینلہ ڈو کرناٹا کرائل چھما اور اندر پردیش کے کچھ حیثوں ڈکشن پچھے مانچون دو جون کے کچھ اور حیثوں میں آگے بڑھ گئے ہیں مانچون کی اتری شیما مینگلور شتر درگ نیلور سے ہو کر گزر رہی ہیں اور اسلامان نکر سے آس پاس کی باگوں سے ہی گزر رہی ہیں اگلے تین دنوں کے دوران مدی عرب شاگر کرناٹا کرائیل سیما تٹیہ اندر پردیش پچھے مدی اور اتر پچھے بنگال کی کچھ اور حیثوں میں ڈکشن پچھے مانچون کے آگے بڑھنے کے لیے انکول شتیتیاں بنی ہوئی ہیں تو آپ اسی چینل پر پہلے بارہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمسکار جے ہن جے بارت